تو میرا نام ہے حمید محمد ریحان اور میری ڈیول سٹیزنشپ ہے امریکہ کی اور پاکستان کی اور یعنی کافی عرصے کے بعد نہیں ہوں کہ میں اس سال اٹلیس میرا تیسرا ٹور ہے اسلام آباد کا اور میرے خیال سے جتنا خوبصورت اسلام آباد ہے دنیا کوئی شہر نہیں ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو بھی پاکستانی ہیں ان کو اٹلیس آکے ایکسپیرینس کرنا چاہیے کہ ہمارا کلچر ہماری خوبصورتی اور جو ہمارا کیپیٹل ہے انہیں اٹلیس آکے اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اپنا شیئر اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے دیکھیں ایکچولی میں سیاسی معاملات میں تو نہیں جاؤں گا لیکن یہ بالکل کومن چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیکیور دیکھنا چاہتے ہیں اور جس حساب سے ملک کی سیچویشن ہے آپ بیسیکلی کسی پارٹی کو بلیم تو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے کوئی صورتحال نہیں دیکھی تو بہرحال جو موجودہ سیچویشن چل رہی ہے یہ ملک کے لیے بالکل درست نہیں ہے تو بہرحال جو بھی پارٹیز ہیں ہماری پاکستان کی جو بھی ان کو آپس میں مل بیٹھ کے پاکستان کو کس ڈریکشن میں لے جانا چاہیے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو آوٹسائیڈ ورلڈ ہے ان کو ایک بالکل سٹرونگ پاکستان نظر آئے گا at least for term of the next five years so that's what everybody is looking outside کہ کوئی مستحکم حکومت کوئی بھی ہو تو کیونکہ پاکستان کی رسورسز بہت زیادہ ہے پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ آئیڈیل پاپولیشن ہے ان کی جو about 60 to 70% پاپولیشن ہے وہ under 30 years ہے so that's a win-win situation for any country لیکن اب ہمارے سیاست دانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس چیز کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اگر جو overseas پاکستانی ہوتے ہیں ان کو اپنے پاکستان سے بہت زیادہ لگا ہوتا ہے کیونکہ آپ ایک human nature ہے آپ کسی چیز سے دور رہے تو آپ کو بہت زیادہ لگا ہو جاتا ہے تو یہ سب overseas پاکستانی کا بھی یہ خیال ہے کہ پاکستان کے بہت زیادہ opportunities ہیں اور آپ پاکستان سے بہار رہ کے اوپر سے پاکستان کی situation دیکھ سکتے ہیں دنیا کی نظر سے تو وہ زیادہ بہتر ہوتی کہ میں آپ کو example دوں کہ اگر آپ ground میں cricket کھیڑ رہے ہیں اور آپ stadium میں بیٹھ کے cricket کھیڑتے ہیں تو آپ پوری field کا اجائزہ لے سکتے ہیں تو یہ ایک overseas پاکستانی کی یہ advantage ہے کہ وہ بہار سے پاکستان کو دیکھ سکتا ہے کہ پاکستان کی چل رہا ہے instead of جو پاکستان میں رہ رہا ہے وہ صرف پاکستان کے اندر کو ہی دیکھ سکتا ہے تو میرے خیال سے پاکستان دنیا کے دس بہترین ممالک میں سے ایک بن سکتا ہے کیونکہ وسائل اتنے ہیں location بہت اچھی ہے پاکستان کی بس ایک ہمیں سیاسی سمجھوتا چاہیے جو ورل کو acceptable ہو تو پاکستان ڈیجیٹل تو اب ایک ٹرین چلا ہے ورلڈ کے اندر اگر آپ ڈیجیٹل کرنسی سے بات کر لے تو جیسے آپ چائنیز دیکھ لیتے ہیں ابھی جو امریکہ ہے وہ سی بی ڈی سی سینٹر بینک کی کرنسی پہ تو وہ جو کر رہا ہے تو یہ تو بیسیکلی ٹرین ہے جو میرے خیال سے اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو یہ آپ کو اپنانا پڑے گا اور یہ کرپشن کے کھاتنے کے لیے بھی بہت ہی ضروری کیونکہ جب ڈیجیٹل کرنسی آتی ہے تو پیپر کرنسی کا استعمال بہت کم ہو جاتا ہے بہت محدود ہو جاتا ہے تو everything accountable ہوتی ہے تو بیسیکلی جو بھی ٹرانزیکشن ہوگی is very accountable تو کرپشن کا سسٹم بلکل ختم ہو جائے گا لیکن یہ کہنے کو بہت آسان چیز لگتی ہے لیکن ایک سسٹم پہلے آپ کو build کرنا پڑے گا جیسے کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ فرض کرے کہ اگر آپ ایک شاپ لگاتے ہیں تو آپ کو اس کا سسٹم بل کرنا پڑتا ہے کہ میں ایک گروسری یہاں رکھوں گا یہاں سے گروسری آئے گی کسٹمر آئے گا لے گا یہ بندہ رنگ کرے گا تو ایک سسٹم ہوگیا پھر آپ نے ایک بندے کو بٹھا دیا وہاں پہ تو وہ سسٹم کے تحت کام کرتا رہے گا اور آپ کو اسٹور پروفیٹ دیتا رہے گا تو ملک is like in آپ اسٹور لے لیں کہ آپ کو ایک بندہ بٹھانا اور وہ ایک اچھا سسٹم انسٹول میں ملک ترقی کر سکتا ہے ہر اگر اپنے طرف سے ملک چلانا چاہے گا تو ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا اس کے لئے بہت ہی ضرور ہے کہ سسٹم بلڈ کیا جائے اور ہمارے ملک میں جو opportunities ہیں even internal institution بلڈ کرنے کی جس سے کافی ساری government کی انکم بڑھ سکتی ہے فورم ایکزامپل دیتا ہوں کہ بلدیاتی اداروں کو بلکل درست کیا جائے جو میں کہوں گا کہ میکرو آپ کسی بھی چیز کو دیتے ہیں کہ آپ کو میکرو منیج کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بہتر رہے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز inside out پاکستان کو correct کرے گی اور میں نہیں سمجھتا ہے کہ پاکستان کو outside inside correct کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے پاس ہر قسم کے وسائل موجود ہیں تو اگر ہم یہ بہتر سمجھتا ہیں کہ ہم اس چیزوں کو small small sections میں divide کریں بلدیاتی اداروں جس طرح سے جو اپنی کیا کہتے ہیں آپ ان کو جو اچھی حکومتیں ہیں جیسے آپ سپر پاورز کی بات نہیں کرتا جیسے سنگپور ہے اپنا ٹرکی ہے جو بھی developing countries ہیں اگر آپ ان کا سسٹم دیکھیں ان سے آپ سیکھیں آپ سیدھا امریکہ پہ جانے کی کوشش مت کریں بکوز کہ امریکہ جو ٹکنلوجی پہ سپینٹ کرتا ہے وہ پوری پورے اسیا کی اکانومی کے برابر جو اماؤنٹ ہوگا اور ہم مقابلہ کریں نہیں سکتے کیونکہ وہ ہم سے ٹکنلوجی میں بیا تو پوری ورلڈ میں آپ کے ادباب دس سال آگے ہیں کیونکہ وہ about billions or trillions of dollars ان کا budget ہوتا ہے research and development پہ لیکن ہم at least start تو کر سکتے ہیں ہمارا پاس وسائل ہمارے پاس بلوچستان کے اندر اس کے اتنے زخائر کہ اگر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک ٹاؤن بھی اگر ایک ماؤنٹن بھی توڑ دیں تو پاکستان کا پورا ڈیٹ ختم ہو جائے گا تو اتنی سورسز ہے پاکستان کے اندر میں یہ انسفیسائز کروں گا کہ سسٹم پہلے بنانا چاہیے اس میں تھوڑی سی تکلیف ہے بلیڈنگ ہے تھوڑی سی اس میں اور جو عوام کو سمجھنی چاہیے کہ ہم کس ڈیریکشن میں جا رہے ہیں اور جو کوئی بھی آتا ہے وہ عوام عوام پاکستان کی جو ماشاءاللہ ہے وہ تیس سال سے عمر ینگ ہے تو یہ ان کو سمجھنے میں بہت ہی آسانی ہو جائے گی کہ ایک ڈیریکشن ہمیں بتائے گیا اور اس ڈیریکشن میں پاکستان جا رہا ہے موسیقی موسیقی